پریانکہ گاندھی نے اتر پردیش کی ایک جن سبھا میں جمکر بھارتی جنتہ پارٹی پر حملے کیے انہوں نے کہا کہ ان کو معلومی نہیں ہے کہ خالی پشو کس طرح کسانوں کے فصلوں کو برباد کر رہے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب پردان منطری کہتے ہیں کہ ہمیں پتا نہیں تھا کہ چھٹے جانور سے کتنا پریشان ہیں کسان ہم جلدی اس کا کوئی راستہ نکالیں گے تو انہوں نے کہا کہ پانچ سال تک کیا کر رہے تھے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہندو مسلمان پاکستان آتنگوادی اس طرح کی باتوں سے عام جنتہ کا پیٹ نہیں بھر رہا بلکہ نیتاؤں کا پیٹ بھر رہا ہے کیونکہ ان کو ستہ ملتی ہے یہ کرنے سے اسی طرح کی اور بہت ساری باتیں کہیں آئیے سنتے ہیں انہوں نے ڈاریٹری کیا کہا چنان آگیا ہے سمجھ میں آگئی یہ بات کی کسان پریشان ہے ناراض ہیں آج کہہ رہے ہیں کہ ہم چھٹے جانور کی سمسیاں سکھ جائیں گے تو پھر پات سالوں سے سو رہے تھے کی پات سالوں سے آپ کو سمجھ نہیں ملا ارے یہاں کے سانسد ہے پردھان منتری بارہ نسی کے سانسد ہے اکتر سے دیش کے سانسد ہے جو کی تو لکھڑوں میں رہتے ہیں کہہ رہے ہیں کہ نہیں معلوم تھا کہ یہ وہی سمسیاں ہے کسانوں کی تو پھر ان کو یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ مہنگائی کتنی ہے کیونکہ انہوں نے تو خریدنا نہیں ہے ان کی تو دیہاری دو سو روپے ہے نہیں آپ کی ایک دیہاری میں آپ کی ایک بوتل تیل نہیں آ رہی ہے آگے کیا کہیں گے کہ ان کو یہ نہیں معلوم کی تیروں بے روزگار بچے اسی لیے تو انہوں نے بہرہ لاکھ سرکاری پتھاری رکھے ہیں پات سالوں سے کیونکہ ان کو تو بے روزگاری دیکھیں نہیں رہی ہے اکتر پردیش میں ارے یہاں جس کے بے روزگار موجہ وان وہ ہاتھ اٹھا دکھاؤ گھرہ مودی جی اور یوگی جی کو دکھاؤ یہ ہے سٹیٹی اپنے پردیش کی اور آپ آ کر یہاں پہ منج پہ کھڑیں کہ آتنک واجید کی بات کر لیے ہیں ارے چھٹے جانور کا آتنک کو دیکھئے چھٹے جانور کے آتنک کو دیکھئے مہنگائی کے آتنک کو سمجھئے بے روزگاری کے آتنک کو بند کیجئے یہاں آپ پاکستان کی بات آتنک وادیوں کی بات دھرم کی بات جاتی کی بات کس لیے کر رہے ہیں کس کا پیٹ بھر رہا ہے اس سے کس کا پیٹ بھر رہا ہے اس سے میں پوچھنا چاہتی ہوں آپ سے بھائی اور بہنوں ان کا پیٹ بھر رہا ہے نیتاؤں کا پیٹ بھر رہا ہے ستہ مل رہی ہے ان کو راجنی تک دلوں کے نیتاؤں کا پیٹ بھر رہا ہے آپ کا پیٹ نہیں بھر رہے ہیں ان باتوں سے آپ کا پیٹ بھرے گا روزگار سے کسانوں کی قرض محب کریے